بسم اللہ الرحمن الرحیم فوڈنٹ یہ الیکٹرو کیمیکل سیلز ہی چپٹر نمبر ٹین میں ہمارا یہ ٹاپک ہے جس کو ہم نے اب جتنے بھی لیکچرز آئیں گے ہم نے اس الیکٹرو کیمیکل سیلز کو ہی ڈسکس کرنا ہے اور سٹوڈنٹ الیکٹرو کیمیکل سیلز دو طرح کے ہوں گے جن کو ہم اب پورے چپٹر میں ان کو ڈسکس کریں گے اور انہی کے مطلق اب ساری جو ہماری ڈسکشن ہے وہ رہے گی فوڈنٹ دو طرح کے سیلز ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک ہمارے پاس الیکٹرو لٹک سیلز ہوتا ہے اور دوسرا سٹوڈنٹ ہمارے پاس وولٹک یا گلوانک سیلز ہوتا ہے تو ہم ان دونوں سیلز کے بارے میں آج کے اپنے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل سے ڈیفرنٹ سمجھ جا رہے ہیں اگر سٹوڈنٹ یہ ڈیفرنٹ آپ کو سمجھ آ گیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو اس چپٹر کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا آپ چپٹر نمبر ٹین کو بڑی ایزلی انڈرسٹینڈ کر پائیں گے تو چلیے ہم اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سٹوڈنٹ سب سے پہلے دیکھئے جو الیکٹرو لٹک سیلز ہوتا ہے میں نے ڈائیگرامز بھی ساتھ ساتھ بنائی ہیں لیکن جو ایمپورٹن پوائنٹ آپ نے نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں بلکہ یہ ڈیفرنس آپ کوشش کیجئے کہ اپنے پاس نوٹ کر لیں اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو ہمارے انٹری سیس کے اندر بھی ہماری ہیلپ کر سکتی ہیں سٹوڈنٹ انڈس سیل الیکٹرک انرجی is converted into chemical انرجی پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ والا سیل ہوتا ہے اس میں ہم electrical انرجی یعنی electrical انرجی سمنا جب ہم کرنٹ پروڈیوز کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس chemical انرجی پروڈیوز ہوتی ہے یعنی اس کا مطلب ہے اس سیل میں ہم electrical انرجی کو chemical انرجی میں convert کرتے ہیں یہ بات یاد رکھئے chemical انرجی سٹوڈنٹ کیسے کیونکہ ہم نے یاد یہ بات کی تھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ جب کرنٹ پاس ہوتا ہے تو کیا بنتا ہے آئینز بنتے ہیں اپوزٹ چارڈ آئینز ہمارے پاس بنتے ہیں اور اس طرح سے وہ electrical انرجی chemical انرجی میں آکے chemical reaction کروانے میں ہماری ہلپ کرتی ہے تو electrical انرجی چینج ہو جاتی ہے chemical انرجی کے اندر جبکہ سٹوڈنٹ یہاں پر اگر آپ دیکھیں اس سیل میں chemical انرجی کو ہم use کرتے ہیں اور chemical انرجی use کر کے ہم convert کر دیتے ہیں اس کو electrical انرجی میں سٹوڈنٹ آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ اس سیل میں current استعمال ہوگا اس سیل میں current use ہوگا جبکہ یہ جو سیل ہے اس سے ہم جو ہے basicly current بنائیں گے اس کا مطلب ہے اس میں current کا استعمال کرتے ہیں ہم اور chemical انرجی produce کرتے ہیں ہم جبکہ سٹوڈنٹ اس سیل کے اندر ہم chemical انرجی کو use کرتے ہوئے electric current بنا لیتے ہیں تو یہ دونوں بڑے opposite 180 کے انگل پر یہ دونوں ایک دوسرے سے different ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرا point پر چلیے دیکھتے ہیں non spontaneous redox reaction آپ درہ توجہ کیجئے sodent redox reaction کیا ہوتا ہے آپ دیکھئے کتنے ions ہیں دو کون کون سے sodium اور koloride ions sodium پر کون سا charge positive یہ کہاں جائے گا cathode کی طرف sodium جب cathode پر جائے گا تو یہ sodium کیا کرے گا sodium will gain electron دو sodium ہیں تو وہ دو electron gain کرتے ہیں اور کیا کریں گے وہاں پہ آکے reduce ہو جائیں گے اس کی reduction ہو جائے گی یہ koloride ions student کہاں جائیں گے یہ جائیں گے مارے پاس anode پر یہ koloride ions کیا کریں گے یہ وہاں پر جا کر electron lose کریں گے electron lose کر کے کلورین گیس بنا دے گے اس کا مطلب ہے student اس پورے ایک oxidation ہو رہی ہے اور ایک reduction ہو رہی ہے تو student یہ oxidation اور reduction کو combine کر کے جب ہم discuss کرتے ہیں تو اسے redox reaction کہتے ہیں تو student آپ دیکھئے اس میں non spontaneous یعنی non spontaneous کا کیا مطلب ہے ایسا reaction جو خود بخود نہ ہو وہ non spontaneous reaction students کہلاتا ہے جس کو کروانے کے لیے جس reaction کو take place ہونے کے لیے ہمیں کسی external help کی energy کی ضرورت پڑتی ہے وہ reaction non spontaneous reaction کہلاتا ہے students اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے جب ہم battery use کریں گے جب electric current pass ہوگا تب ہی یہ redox reaction take place ہوگا تب ہی opposite electrodes کی طرف anode اور cathode کی طرف move کریں گے اس لیے ہم اس process کو non spontaneous reaction non spontaneous process بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس میں non spontaneous redox reaction take place ہوتا ہے students جبکہ یہاں پر آپ آئیے یہاں پر spontaneous redox reaction یعنی کہ خود بخود ہمارے پاس ions جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں ion eyes ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہ volt meter لگایا ہوا یہ battery نہیں ہے یہاں پہ ہم نے کوئی current source نہیں applied کیا ہوا یہ volt meter لگایا کیونکہ یہاں پہ current کو میر کیا جائے گا current کتنا produce ہوتا ہے کسی chemical reaction کے ذرحان یا کتنا current flow ہوتا ہے کسی cell میں وہ چیزیں student ہم اس کے اندر discuss کریں گے اسی طرح student دیکھئے ہمارے پاس next جو point ہے basically آپ بڑے غور سے دیکھئے گا electrical current is used to carry chemical reaction جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ electrical current use کر کے ہم chemical reaction کو proceed کرتے آگے کی طرح لیکن یہاں پر آپ دیکھئے یہاں پر chemical reaction کے نتیجہ میں ہمارے پاس اس کا مطلب ہے chemical reaction ہوگا electrical current produce ہوگا اس کا مطلب ہے اس میں current کو use کر کے chemical reaction کو کرواتے ہیں اور اس میں chemical reaction کو کروا کے current produce کرتے ہیں جی students اب مزید بڑی important باتیں student دیکھئے اس میں electrolysis ہوتی ہے کیونکہ جب current path ہوتا ہے تو یہ ions جو ہے وہ break ہوتے سبلٹ ہوتے ہیں اور اپنے opposite ends پر جا کر oxidize اور reduce ہوتے ہیں جبکہ student اس میں electrolysis نہیں ہوتی کیونکہ electrolysis کیا ہے break down in the presence of electricity یہاں پر electricity تو ہم provide کر نہیں رہے ہم external source electric current تو provide کر نہیں رہے اس لیے یہاں پر student electrolysis نہیں ہوتی اب بڑی important باتیں student ہمارے انٹری test کے حوالے سے آئیں گی student دیکھئے یہ جو cell ہوتا ہے نا students یہ single cell پر مشتمل ہوتا ہے اس کے اندر ایک ہی cell ہے student کوئی دو cell نہیں ہے جبکہ اس کے اندر یہ ایک half cell ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور half cell یہ نہیں ہے یہ پورا جو cell ہے یہ دو half cell پر یہ بات یاد رکھئے گا student یہاں پر آپ دیکھئے کیا ہم نے battery use کی ہے بلکل کی ہے کیا یہاں پر battery use کی ہے نہیں کی اس کا مطلب ہے ادھر ہم کیا use کرتے ہیں battery ادھر ہم کیا use کرتے ہیں no battery بلکہ کیا use کرتے ہیں student ہم ہم یہاں پر volt meter کو use کرتے ہیں student battery کا استعمال یہاں پر ہم نہیں کرتے ہم battery کی بجائے ہم student کیا use use volt meter over here اب اور یہاں پر ہی آپ دیکھ رہے ہیں دو الیکٹروڈز ہیں یہ دو الیکٹروڈز ہیں یہ الیکٹروڈز سٹوڈنٹس کیا ہوتے ہیں بسیکلی یہ ایک ہی میٹل کے ہوا کرتے ہیں اور یہاں پر جو الیکٹروڈز ہیں سٹوڈنٹس الیکٹروڈ دو ڈیفرنٹ میٹل یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ سیمیلر الیکٹروڈز آر یوزڈ یعنی یہاں پر سیمیلر الیکٹروڈز کو یوز کیا جاتا ہے similar electrodes are used جبکہ یہاں پر آپ دے سیئے student ہمارے پاس different electrodes are used یعنی کہ different electrodes metal کے جو بنے ہوتے ہیں ان کو ہم use کر رہے ہوتے ہیں different electrodes are used in this reaction تو اس کا مطلب ہے ادھر same electrodes similar electrodes اور یہاں student کیا ہے ہمارے پاس یہاں پر ہمارے پاس different electrodes ہوتے ہیں جن کو ہم use کر کے basically اس reaction کو proceed کرتے ہیں student تھوڑا سا میں آپ کو اس کی chemistry بتاتا چلوں suppose کرتا ہوں میں یہ zinc کا electrode ہے میرے پاس اور یہ بھی suppose کرتا ہوں یہ میرے پاس copper کا ہے تو اس کا مطلب ہے دو different metals ہیں اگر یہاں پر کیا ہے usually ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں ایک طرح کے electrode use کرتے ہیں اور دوسری بات zinc اگر ہے نا electrode تو ہم کیا کریں گے اس کو zinc sulfate یعنی اس کو اپنے ہی salt کے solution میں dip کریں گے یعنی کہ جس metal کا electrode ہے اس metal کے salt کا solution اس میں اس کو dip کرتے ہیں یہاں پر کیا ہے اب یہاں پر zinc sulfate electrolyte نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا student ہم copper کا کوئی salt لیں گے جیسے ہم نے copper sulfate لے لیا اس کا مطلب ہے students یہاں پر electrodes بھی دو metals کے ہیں اور electrolyte بھی دو ہے جبکہ student یہاں پر آپ دیکھئے only single single electrolyte ایک ہی student ہمارے پاس electrolyte ہے جو use کرتے ہیں ایک ہی electrolyte ہے single electrolyte لیکن یہاں پر ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس different electrolytes ہیں جو ہم یہاں پر use کرتے ہیں different electrolytes use کیے جاتے ہیں جبکہ یہاں پر student ہمارے پاس single electrolyte ہے ادھر ہمارے پاس different electrolytes use ہوتے ہیں یہ بھی بڑی important بات ہو گئی اب توجہ کیجئے student دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ یہ جانتے ہیں کہ anode پر کون سا چارج ہوتا ہے positive لیکن student یہاں پر ہم لیکھ لیتے ہیں anode پر چارج کون سا student positive اور cathode پر student کون سا چارج ہمارے پاس cathode پر student چارج ہمارے پاس ہے negative لیکن یہاں پر student تھوڑا سا process invert ہوتا ہے وہ کیسے student یہاں پر جو ہمارے پاس anode ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے anode has negative and cathode جو ہوگا student یہاں پر جو cathode ہوتا ہے ان cells کا اس کے پاس کیا ہوتا ہے cathode has a positive اس کا مطلب یہ ہوا کہ anode positive cathode negative یہاں پر anode negative اور cathode کیا ہوگا students positive ہوگا ہمارے پاس تو یہ student ہمارے پاس کچھ جو ہے وہ important points ہیں ان دو cells کے درمیان اور ان cells میں student ہمارے پاس ہم نے سیکھا کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں current سے chemical reaction کو proceed کرتے ہیں جبکہ یہاں پر chemical reaction سے ہم کیا use کرتے ہیں basically chemical reaction کروا کر energy electric current کو produce کرتے ہیں اب student اس میں ہمارے پاس کچھ مزید important باتیں ہیں میں آپ کو چاہتا ہوں کہ یہ cell بڑے details سے آپ سے discuss کروں میں دیکھئے یہاں پر student ہم salt bridge use کرتے ہیں یعنی کہ اس cell کے اندر کیا use ہوتی ہے اس cell میں salt bridge use کی جاتی ہے salt bridge is used in this cell اس cell کے اندر salt bridge use ہوتی ہے student جبکہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کوئی salt bridge جو ہے یہاں پر ہم use نہیں کرتے تو ہم کہہ سکتے ہیں no salt bridge no salt bridge is used تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر کوئی salt bridge جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتی یہاں پر salt bridge استعمال کرتے ہیں salt bridge کا کیا function ہے یہ بھی یقینا ہم آگے چل کے اپنے lecture میں discuss کریں گے تو یہ student ہمارے پاس دو cells ہیں جن کو بڑی details سے ہم نے discuss کیا ان کے differences کو discuss کیا اب next lecture میں ہم detail میں ایک ایک cell کو individually ان کی functions کو ان کی working کو ان کی properties کو study کریں گے تو next lecture کو لازمی آپ نے بڑے توجہ سے سننا ہے next lecture تک اجازت دیجئے اللہ حافظ ڈیجی زند بانے موسیقی